ہلو ابری ورن کیا سب کو ملی آواز آ رہی ہے ہلو ہلو ابری ورن کیا سارے بالک کو آواز آ رہی بھائی کیا سارے بچوں کو آواز آ رہی دوستو ہلو ابری ورن ہلو ہلو welcome to all of you welcome to the ugc net youtube channel میں آپ سب بھی دوستو کو شواگت ہے very good evening ڈیٹر کیسے ہو آپ لوگ ڈیٹر کیسے ہو آپ لوگ ڈیٹر کیسے ہیں ڈیٹر کیسے ہو آپ لوگ آپ ناں میں چھا ہوں ایک دم آئیے آج سم لوٹ ڈیٹا انٹرپٹیشن کو بیسک شٹ آٹ کریں دوستو کیا شٹ آٹ کریں ڈیٹا انٹرپٹیشن کب teak کریں ڈیٹا انٹرپٹیشن کا بیسک شٹ آٹ کر رہے ڈیٹا انٹرپٹیشن ڈیٹا انٹرپیٹیشن کا بیسی شٹڑ گئے ڈی ایسے بلکل ہیلپل ہے میت میں ڈی آئی جہاں پر آتا ہے یہ تو ڈی آئی بٹا سب کے لئے کامن ہے کوئی بھی اگزام ہو کوششن کا لیول تھوڑا بدل جائے گا کوششن تو ہی رہے گا ٹاپک ہو ہی رہے گا پتہ اگزام کا نام چین ہو جاتا ہے یس ہیلپل بہت زیادہ ہم لوگ پورا ڈی آئی پڑھیں گے چاہیے دس کلاس لگ جائے چاہیے بیس کلاس لگ جائے پورے ڈی آئی کو ڈیٹا انٹرپیٹیشن جس کو شورٹ فارمیٹ ڈی آئی کہتے ہیں ڈی آئی کئی طرح کی ڈی آئی جو ہوتی ہے ہمارے اگزامی نیشن پر ایمپورٹن ہوتی ہے سب سے جو پہلے ایمپورٹن ہوتی وہ پائی چارٹ ہوتی بٹا کیا ہوتی ہے پائی چارٹ پائی چارٹ بار گراف ہوتا ہے نا اور بھی کئی طرح دی آئی ہوتی ہے کلسٹرز ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں ہم لوگ ان کو ٹائی وائس ڈسکس کریں گے پہلا میں نے ڈی آئی کا نام بتایا پائی چارٹ تو سمجھیں گے پائی چارٹ کیا ہوتا ہے پھر جو دوسرا آئے گا اس کا نام بتائیں گے اس کے بارے ہمیں ڈیٹیل باتیں کریں گے یہ آج سے پہلی کلاس ہے فرس کلاس ہے ڈی آئی کی یہ کیا فرس کلاس ہے فرس کلاس ہے فرس کلاس ہے ڈی آئی کی ہاں بری گوڈ ڈیونیگ آل اپ پی فرس کلاس ہے پائی چارٹ آخر کار ہوتا کیا ہے یہ کیا بنا ہوا ایک سرکل بنا ہوا ہے کیا بنا ہوا ہے یہ ایک سرکل بنا ہوا ہے یہ کیا بنا ہوا ایک سرکل بنا ہوا ہے یہ کیا بنا ہوئے ایک سرکل بنا ہوئے ایک سرکل بنا ہوئے اور یہ سرکل کا کیا ہے سنٹر ہے جس کو کیندر کہتے ہیں برت اور برت کا کیندر ہے اس کو کئی حصوں میں بیٹا باتا جاتا ہے اور ڈیٹا ہم کو دیا جاتا ہے بات کر کیسے ایسے بات دیا گیا ایک ایسے بات دیا گیا ایک ایسے بات دیا گیا ایک ایسے بات دیا گیا کا یہاں پہ الگ الگ خرچہ دیا رہی تھا جیسے آپ لوگ کچھ کھائیں گے تو اس کا خرچہ دیا رہے گا جہاں پر رہیں گے اس کے قرائے خرچہ دیا رہے گا کہیں جائیں گے تو اس کا خرچہ دیا رہے گا ٹھیک ہے اور اوڈرز خرچے بھی آپ کے رہیں گے ان خرچے اور ان خرچوں تو ان شرچوں کا کیا ڈیا رہے گا باہionen اگلadeش چندگی پر اپنسوکflu پر وقت عطار پسر شر yarnے مرنگ شرہ بکرے دیش قرز کا رہے ہیں ایسا ہے 35 بسنگ ٹرانسبورٹ difosit کر رہے ہیں divisورد پر اپنس آئی اور بھی خلچ ہو رہا ہے یہ سوال کہہ رہا ہے یہ پائی چارٹ ہے کیا ہے یہ پائی چارٹ ہے بیٹا ہے نا پائی چارٹ میں آپ اگر ٹوٹل ویلوز کو جوڑیں گے دوستو ٹوٹل ویلوز کو جب آپ جوڑیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے جب آپ ٹوٹل ویلوز کو جوڑ رہے ہوں گے تو آپ یہاں پر یہ چیز دیکھیں گے ٹوٹل ویلوز کو جوڑتے ہیں کیا جوڑیں گے جب total value کو جوڑیں گے تو آپ کو 100 ملے گا جب یہاں total آپ جوڑیں گے تو یہ آپ کو 100% ملے گا 100% ملے گا کیا ملے گا 100% جب آپ total value کو جوڑ رہے ہوں گے آج دی آئے کی پہلی کلاس ہے total value کو جب جوڑ رہے ہوں گے تو آپ کو 100% ملے گا کیا ملے گا 100% اگر یہی diagram کچھ ایسا بنا ہوتا یہی diagram کچھ ایسا بنا ہوتا اس طرح سے یہی diagram کچھ ایسا بنا ہوتا اس طرح سے یہی diagram کچھ ایسا بنا ہوتا یعنی کہ اگر اس میں information کچھ ایسی لکھی ہوتی جیسے example کی طور پر یہاں پر بھی study ہے یہاں پر بھی food ہے یہاں پر بھی rent ہے یہاں پر transportation ہے اور یہاں پر order ہے study میں بولتا 32 degree کا angle ہے یہاں پر بول دیتا جانکاری دی رہے گی یا تو ایسے جانکاری دی رہے گی ٹھیک ہے یہ جو ہے value percentage میں دے رکھی ہے کس میں یہ value ہم کو percentage میں دے رکھی بیٹا کیا دے رکھی ہے percentage میں یہاں پر value degree میں دے رکھی ہے کس میں دے رکھی ہے degree میں percentage کی جو maximum value ہوتی ہے وہ 100% ہوتی ہے percentage کی جو maximum value ہوتی ہے وہ 100% ہوتی ہے percentage کی جو maximum value ہوتی ہے 100% ہوتی ہے یعنی آپ یہ سارے ڈیٹا کو اگر آپ جوڑیں گے یہ سارے ڈیٹا کو جوڑیں گے تو 100% ہوگا تو 20 15 15 50 اور 50 100 یہ degree کے جو maximum value ہوتی ہے وہ 360 degree ہوتی ہے کیوں کہیں سے چلو گے گھوم کے وہیں آ جاؤ تو گولے کا جو angle ہوتا ہے وہ 360 degree کیا ہوتا ہے maximum code ہوتا ہے 360 degree ان سارے value کو جوڑوں گے تو 360 آئے گا ان کو جوڑوں گے تو 100 آئے گا اگر یہ 100 کے علاوہ کچھ اور آ رہا ہے اور یہ 360 کے علاوہ کچھ آ رہا ہے یعنی سوال کا آنسر غلط ہے اور دوسری situation ہے یعنی یہ کوئی چیز دو بار repeat ہو رہی ہے تب ہی آنسر غلط آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو questions ہم سے پوچھے جاتے ہیں اس میں جو ہم سے questions پوچھے جائیں گے دوستوں اس میں جو questions پوچھے جائیں گے وہ یہاں پہ ہم سے کیا نکالے گا central angle پر پہلا سوال آتا ہے central angle find out کرو کیا find out کرو central angle جس کو ہندی میں کہتا ہے کیندری کوڑ central angle جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے کیندری کوڑ یہ find out کرنے کی بات سوال کرتا ہے central angle نکلواتا ہے کیندری کوڑ کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں central angle یعنی کیندری کوڑ central angle کیندری کوڑ نکلوالے percentage میں کچھ نکلوالے تو نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جو چیز ہم کو given ہے بیٹا جو چیز given ہے اسی کی value maximum ہم یہاں پہ لکھیں گے given کی maximum value جیدہ آسان طریقہ ہے طریقے تو بہت سارے ہیں اور جس میں ہم کو اس کو convert کرنا ہے جس چیز میں convert کرنا ہے اس کی maximum value کیا value جو چیز ہم کو given ہے جو چیز ہم کو given ہے اس کی نیچے maximum value اور جس میں convert کرنا ہے اس کی maximum value لکھیں گے تو سوال کے آنسر یوں ہی چھٹکیوں میں آ جائیں گے ٹھیک ہے جو چیز given ہے اس کی given کی maximum value اور جس میں convert کرنا ہے اس convert کی maximum value کو ہم لکھیں گے سوال ہمارا یوں ہی solve ہو جائے گا کلیر ہے اب جیسے ایک سوال یہاں پر ہمارے پیچھے والے سلائٹ پر جو ہے یہ study بول دے کہ study کس central angle کتنا ہوگا find out the central angle of study پہلا سوال ہم سے یہ پر پوچھ لے find the central angle of study یعنی ادھیان پر کندری کوڑ گیاد کیجئے study پر central angle گیاد کیجئے find the central angle study study پر central angle کیا ہوگا study central angle نکال study پر given کیا 20% given 20% یہ value percentage کی نیچے maximum value percentage convert کس نی کرنا اس میں central angle نکال نکال کی maximum value کتی 30 60 degree convert کر دی یہ percent سے کڑ گیا 20 500 5 سے کٹ دی 5 35 اور 22 degree آئے 72 degree آئے گا اس کا central angle کس کا study کا کس کا نکال study کا central angle study کا central angle نکال 22 degree سب کو سمجھ میں آیا یہ ہم نے basic چیز پڑھی یہ دوستو بات سارے بچوں کے لئے بھائی یہ بیس بات سارے بچوں کے لئے کسی کو ڈاؤ تو نہیں 72 ڈگری جو آیا ہمارا یہ study پر central angle بنے گا point کیلئے سارے بچوں کو study پر central angle 72 degree ہوگا اگر ہم سے کوئی پوچھ لے یہ study لکھی study study ڈگری دیکھو 72 کیا given 72 degree given ہے تو 72 degree 72 ڈگری میں ہے تو degree کی maximum value 360 degree percentage میں نکال لہا ہے 100 اور percentage کی maximum value یہ cut گیا 75 50 cut 20 percent آ گیا دیکھو وہ سیم لکھا دونوں کے نین لکھا ہوا very good thank you so much یہ ہوا ہمارے پاس کوششن کو صول کرنے کا طریقہ ہم لو کچھ کوششن کراتے آپ کو basic دیکھو آسان سوال کریں سوال کریے solve اس کا آنسر کیا ہوگا اس سوال کا جواب دیجئے سارے بچے کیا ہوگا کہ رہا ہے کہ if total income of the family is 75 000 find the expenditure of study اب سنٹر لنگل جو پڑھا ہے والا کوشن کریں گے بھی یہ پہلا سوال ہے ہمیں study پر کیا گیا خرچ نکال ہے study کتے percent ہے بھئی 12% study پہ کیا نکال خرچ نکال ہے 12% کس کس 75 ہز 12% ہے 75 ہز 12% ہے 12 5 60 12 74 اور 6 90 9 ہز روپے کیا کر رہے study پہ خرچ کر رہے 9000 روپے ٹھیک کتنے خرچ ہو رہے 9000 روپے خرچ ہو رہے study پر ٹھیک 9000 روپے ہم لوگ study پر خرچ کر رہے آئی دوسرا کوششن کری آئی 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 ابھی سکھایا جو دے رکھا ہے اس کی نیچ maximum value جس میں convert کر اس کی maximum value ک کر رہے ki saving amount کا پتہ لگا ہے 36 جگری ہے بیچ والا خالی کیوں ہے پتہ نہیں کچھ miss ہو گیا find the saving amount اس کا saving amount کتنا ہے amount پتہ کر na تو کس کا نکالنا سیوینگ کا تو سیوینگ کتنا ہے بھائی 36 ڈگری ڈگری کی میکزیمم ملو 36 ڈگری 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 میں کنورٹ کرنا ہے تو اماؤنٹ کا ٹوٹل ویلو 60 ڈگری ڈگری کٹ کر دوں یہ اس سے کٹ گیا 10 آ گیا یہ اس سے کٹ گیا تو چھے ہزار روپے آ گیا چھے ہزار روپے آ گیا کس کا چھے ہزار روپے آ گیا سیونگ اماؤنٹ کلیر ہے سارے بچوں کو کیا یہ دوسرا کوشن بھی کلیر ہے کوشن نمبر تین کوشن نمبر تین کا آنسر کیا ہوگا سارے بچے بتائیے مزا آ رہا ہے کی نہیں آ رہا سارے بچوں کو سارے بچوں کو مزا آ رہا ہے کی نہیں آ رہا سارے بچوں کو مزا آ رہا ہے کی نہیں آ رہا بھائی بتاؤ yes or no آ رہا تو اس سوال کا آنسر کیا ہوگا پرسنٹ کا میکزیمم میلو یہ ہے خوشتا ہے کی ایکسپینڈیچر اور فوڈ ایماؤنٹ نکالو خوشتا ہے بچوں کا فوڈ پر جو ہم ایماؤنٹ فوڈ پر کھرچ خوشتا ہے کیا خوشتا ہے خوشتا ہے خوشتا ہے خوشتا ہے میرے ہاتھ میں اور پھر ریزننگ بھی میں ہی وہاں کور کر رہا ہوں گا تین سیکشن ہمارے پاس ہے بیس پندرہ سا بیس نمبر کا یو جی سی کو پیپر من میرے ہاتھ پرے تھا ایماؤنٹ ایماؤنٹ کیا رہا فائنڈ دیفرنس پرام ڈیفرنس ان دی ایکسپینڈیچر ایماؤنٹ افوڈ ڈ کلاث بھوڈن اور کپڑے پر کیا گیا خرچ کا انتر کتنا ہوگا بھوڈن اور کپڑے پر کیا گیا خرچ کا انتر بھوڈن پر کتنا ہے بھی تیس پرسنٹ اور کپڑے پر کتنا ہے دس پرسنٹ تو کتنا آگیا تیرہ پرسنٹ پرسنٹ نکال دو کس کا ایماؤنٹ نکالنا ہے ایماؤنٹ تو ٹوٹل تو ہم کو دے نہیں رکھا یہاں ٹوٹل تو دے نہیں رکھا دیکھیں ٹوٹل کہیں دے رکھا ہے کیا پچھتر ہزار روپے لکھ لو کتنا ہے ٹوٹل پچھتر ہزار روپے ایکسپینڈیچر ٹوٹل ایکسپینڈیچر جو ہے سیونٹی فائب تھاؤزنڈ لکھ لو کیا لکھ لو ٹوٹل ایکسپینڈیچر سیونٹی فائب تھاؤزنڈ تو تیرہ ہزار کس کا پچھتر پرسنٹ کار یہ پرسنٹیج کٹ جائے گا ایک دو جیرو تیرہ سے جیرو تیرہ پچھے 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 تیرہ ستھے ایک کیا نوہ ستانوہ 9750 کلیر ہے پیٹا ڈیفرنس آندا کلیر ہے بالک سارے بچوں کلیر ہے کوشن نمبر چار کی گانی کلیر ہوگی کوشن نمبر پانچ کوشن نمبر پانچ کلیر ہے کوشن نمبر پانچ ڈیٹا انٹرپیٹیشن کسی بھی اگزامینیشن کے لیے بہت امپورٹن بن جاتا ہے کوشن نمبر پانچ کا آنسر کیا ہوگا بتائیے کیا فائنڈ ایک ایوریج ایکسپنڈیچر ایوریج کیا ہوتا ہے سم آف آر ڈیٹا ڈیوائی بائی نمبر آف ڈیٹا سم آف آل سم آکروں کو جوڑ دیں اور اتنے آکروں کو ڈیوائی کر دیں ایوریج نکالنا ہم کیا ہوتا ہے food plus rent plus order average 3 quantity 3 سے ڈیوائی کریں food plus rent plus order divide by 3 food plus rent food کتنا ہے 23 rent کتنا ہے 15 اور order کتنا ہے 20 اور divide 3 23 15 38 اور 20 58 3 یہ آگیا percentage کیا نکالنا نکالنا تو ٹوٹل مالو یہ کتا ہے 75 000 دے رکھا آپ کو ٹوٹل کتا ہے 75 000 ٹوٹل کتا دے رکھا 75 000 اسی کا 75 000 نکالنا آگیا 58 بٹے 3 % یہ percentage کٹ جائے گا تو 2 0 کٹ جائیں گے 3 سے کٹ جائے گا 25 بار 800 0 25 8 200 25 125 125 اور 145 کتنا آرہا بھائی دیکھو آرہا کیا یہی ایوریج ایکسپینڈیچر آرہا ہے اگر ٹوٹل دے رکھا ہم کو بولو بیٹا آرہا ہے کی نہیں آرہا yes or no everyone آرہا کوشن نمبر 8 کرو rent کا expenditure amount پہلے basic پڑھا رہا ہے اسی لئے ہم کو basic کرانا important ہے 8 ہوگا کی 7 ہوگا دیکھیں کوشن کتنے ہوگا 5 کے بعد 6 ہوگا بدای rent پر expenditure amount کتنا ہوگا basic class کر رہے ہیں ہم لوگ basic class ہمارا rent پر rent کتنا ہمارا expenditure 12000 پر ہمیں نکال expenditure amount rent rent 25% 25% 1 4 30000 30000 کتار 3 کوشن نمبر 6 ہوگیا 6 ہوگیا 7 کوشن نمبر 7 7 کوشن نمبر 7 کا آنسر کیا ہوگا بتائی سارے بچے کوشن نمبر 7 کا آنسر کیا ہوگا بتاؤ سارے بالک کوشن نمبر 7 کا رائٹ آنسر 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 آئی 4% of the income is spent on transport in other کیا رائٹ کی income is spent on transport in other کیا اگرہ سوال what percent of the income is spent on transport and other یا تا یاد اور ان پر آئے کا کتنا پتیست خرچ کیا گیا یا تا یاد اور آئے یا تا یاد اور ادھر پانچ پرسنٹ اور ادھر کتا ہے بیس پرسنٹ ٹرانسپورٹ پلس ادھر کتا ہے تو ٹرانسپورٹ پر پانچ پرسنٹ ادھر پر بیس پرسنٹ بس یہ کوشن پوچھا گیا گیا کیا رہا انکاؤں کا کتنا پتیشت ہے بٹا انکاؤں کا پرسنٹیج نکالنا ہے کچھ دے رکھا ہے کیا ڈیٹا چلو اس کوشن میں کچھ وہ رہا ہے لگ رہا ہے مسپرینٹ ہے کوئی دیکھ کر نہیں یہ کرو آٹھ با کوشن پچیس پرسنٹ جو بھی آنسر ہم پچیس پرسنٹ جو بھی دیکھو یہ کمپلیٹ کوشن یہ آیا آجاؤ بتائی کہہ رہا ہے کہ پریوائل کی کولا ہے پچھتر ہزار روپہ ہے تو کرائے اور یاتے یاد پر کیا گیا کچھ راسی کا انتر ہوتا ہی ہے یہ کر چکے گا ہم لو رینٹ اور ٹرانسپورٹ کے بیچ کا ڈیفرینس بتانے اور ایماؤنٹ میں پچھتر ہزار کا کتنا آرہا بھائی رینٹ اور ٹرانسپورٹ رینٹ پندرہ پرسنٹ ہے اور ٹرانسپورٹ پانچ پرسنٹ ہے دس پرسنٹ یعنی ایک بٹی دس پچھتر سو یہ سب بیسک کوشن پہلے کرا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کا بیس بن جائے ہماری کلاس ہی پہلی ہے یہ بیس بنانے والی کوشن نمبر آٹھ کوشن نمبر نو ایکسپینڈٹیجار ان either what% اور ڈرینٹ بھوزن پر کیا گیا خرچ قرائے پر کیا کے خرچ کا کتنا پتیشت ہے بھوزن پر کیا گیا خرچ قرائے پر کیا کے Skills कتنا پتیشت ہے لوگتان بھوزن پر کیا گیا خرچ قرائے پر کیا گیا کا آرہیک خرچ کا کتنا پتیشت ہے expenditure amount on food is what percent on rent expenditure amount on food is what percent on rent into percentage نکالنا تو 100% یہ ہے question کا solution کرو آو food اور rent food پر کتنا کھرچ کر رہے ہیں بیس پرسنٹ rent پر کتنا کھرچ کر رہے ہیں 25% اور پرسنٹیج نکالنا ہے پرسنٹیج نکالنا ہے 80% کہتا ہے 80% کتنا 80% پرسنٹیج نکالنا ہے کلیر آئی کوشن نمبر دس کیرائے کی expenditure amount on the other is how much percent more than the rent order is how much percent more than on rent اس سب سکھایا میں نے paid class میں کیسے percentیں نکالا جاتا ہے تو سارے بچے paid class کا حصہ بن جائیں اگر آپ paper 1 کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ class آپ کے لئے بہت important ہے paid class اگر آپ جوائن کرتے ہیں اور holy ابھی چل رہی ہے تو holy میں double validity کا offer چل رہا ہے اسے ضرور جوائن کر لیں other اور rent ادھر تیس پرسنٹ ہے اور rent پچیس پرسنٹ ہے into سو پرسنٹ اوپر کتنا بچے کا پانچ بچے پچیس into سو پرسنٹ یہ ایک بٹے پانچ یعنی کہ بیس پرسنٹ ہے تو ان پر کیا گیا خرچ کرائے پر کیا گیا خرچ کا بیس پرسنٹ ادھر تیس پرسنٹ کتنا ہے ادھر 247 کے ویب سائٹ پر جائے گے یہ اپلیکیشن پر یو جی سی پر کلک کریں گے یو جی سی نیٹ کے جون پر کلک کریں گے یہاں پر دیکھیں گے سربوتم یو جی سی نیٹ دو جار تیس کا پیپر ون کا کمپلیٹ بیچ چل رہا ہے ہے نا اس پر آپ کلک کر دیں گے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا یہ کورس 9999 پر ہے جیسے آپ آپ آفر پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک کوٹ لگائیں گے کوپن کوٹ کوپن کوٹ کیا آئے گا گجائے گا تو آپ یہاں پر کوپن کوٹ اپلائی کر لیں گے کوپن کوٹ کیا اپلائی کریں گے جو بھی دکھت آ رہی ہے اسے جوائن کر لیں وائی سیبن فور ون اس سے کیا ہوئے کورس قریبا دو ہزار کا ہو جائے گا دو ہزار کے آس پاس ہو جائے گا اور یہ چھ مہینے کی ویلیڈٹی ہے یہ بارہ مہینے کی ہو جائے گی سکس پلس سکس منت ہو جائے گی یعنی چھ مہینے کا ایک سال ہو جائے گا اگر آپ بارہ منت کا لیتے ہیں تو وہ ہو جائے گا ایک دو سال کا ہو جائے گا ڈبل ویلیڈٹی چلے کوئی چیز اگر ایک مہینے کی ہے تو وہ دو گنے کی ہو جائے گی تو ہیپی ہو لی سبی کو سارے بچوں کو ہیپی ہو لی اس کوٹ کو جوائن کر کے ڈبل ویلیڈٹی کا آفر اٹھائیں اس کا ڈبل ویلیڈٹی کا یہ آپ کے لیے فائدے مند ہوگا ہولیوں ہولی کیا ہے کلر فل ہے تو آپ کی لائف میں سیلیکشن اگلی ہولی جب ہو تو آپ ٹیچر بن کر ہولی کو اٹینڈ کریں سچھک بن کر ہولی کو منائے ٹھیک ہے تو یہ پیپر ونگ میں ہمارے ساتھ جڑ جائیں کیونکہ پیپر ون بہت اپ کے لیے پیپر ونگ کا حصہ بننا آپ کے لیے کافی بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے فیس دو ہزار کے اراؤنڈ پڑے گا پیٹا پورا پیپر ون کمبلیٹ ہو جائے گا تو ٹیچنگ کا مہا پیک لے لو وہ اور جیدہ بیٹر رہے گا آپ کے لیے کیا رہے گا ٹیچنگ کا مہا پیک کر لوگے تو وہ اور بیٹر رہے گا تو وہ بھی کر لو اس سے جوان کر لو ایک بار جندگی میں پیسے تو خرش کرنے ہی پڑتے ہیں اور آپ کو اتنا بہتر کونٹینٹ مننا ہے اس سے اچھا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ آپ کے لیے امپورٹن ہوگا یہ ٹیچنگ کا مہا پیک لے لو اس کے اندر سب کچھ اب لیول ہے یہ یہ جرور پندر رہا جا کے دکھ رہا ہے لیکن ہوتا ہی سستہ ہے اب یہاں دیکھنے دن ہے کوپن کوٹ لگا کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو پتہ نہیں کیا دکھت آرہی ہے ٹھیک ہے یہ سب سے بیشت ہوتا ہے میرے ساتھ سے اس میں ٹیسریج بھی انوالو ہوتی ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے ٹیسریج بھی ہوتی ہے اس میں کیا آدھر ٹیسریج بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں یہاں نہیں ہو رہا تو آپ لگا لینا اس کو چیک کر لینا جیسے معلوم ہے یہ ہی اپلائی کر دوں یہ ہی اپلائی کر دوں تو کیا ہوتا دیکھو لگبت تین ہزارہ دکھا رہا ویسے کوڈ ابھی نہیں آرہا اس میں ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں leave کر دو آپ اس کو انوالٹ کر لو اس کو لگا لینا ٹھیک ہے ٹائم نہیں ہے اپنا تو آپ ویشت نہ کرو ٹھیک ہے اور اسے کر لینا یہ ڈبل ویلیٹی ہے دیکھو بارہ پلس بارہ منت اگر آپ بارہ منت کا کرتے ہیں تو آپ کو یہ ڈبل ملتا دوستو ایک سال کا ہوتا لکھا ہوئے بارہ پلس بارہ منت تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ اور آپ یہاں پہ کوڈ یوز کر سکتے ہیں کیا میں نے بتایا وائی سیبن پور ون یہ کیول آج بار کے سائد ڈبل ویلیٹیٹی کا ہے سائد کل کے لیے ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ ٹیک کیئر گوڈ بلیس یو T beaut you to also dear students hopefully آپ enjoy کریں گے colourful ہولی کو thank you so much and take care and god bless you موسیقی